بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس گاڑی میں جو پرابلم آ رہا ہے کسٹمر کلیم کر رہا ہے اس کا ایسی کے اندر کچھ ریشو ہے ہاف سائیڈ پر وہ بور رہا ہے اچھی تھنڈک مل رہی ہے ہاف سائیڈ کے اوپر اس کو نارمل تھنڈک ہے بہت زیادہ اچھی تھنڈک نہیں ہے آج ہم اس فالٹ کو ڈائیگنوز کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح کی جو لیٹسٹ مٹل کی ویکٹلز آتی ہیں ان کے اندر جو پرابلم آتی ہے کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے آؤٹسائیڈ کا ٹیمپریچر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم ہمارا ٹھلٹی ایٹ سلسیر ہے اور گیجیز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہائی پریشر بھی وان فیفٹی ہے اور اس کا لو پریشر بھی تقریباً ٹونٹی فائی بار ہے جو کہ بلکل ایکوریٹ ہے دونوں اور باہر آپ دیکھ سکتے ہیں پائپوں کے اوپر اچھی ہاسی تھنڈک بھی ہے اگر کسٹمر کلیم کر رہا ہے کہ اس کے اندر تھنڈک اتنی اچھی نہیں مر رہی ہے اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گاڑی کے انسائیڈ میں آگیا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہماری آئیڈل کے اوپر ہے ساڑھے سات سو آرپیم ہے آٹھ سو کے قریب اور انسائیڈ کا ٹیمپریچر آپ دیکھ سکتے ہیں سکس پوائنٹ فائیو سیلسیر ہے جو کہ بلکل پرفیکٹ اور اچھا ہاسی تھنڈک ہوتی ہے پرابلم کیا رہا ہے کسٹمر کہہ رہا ہے یہ جو دو سائیڈے ہیں پسینجر کی ادھر بلکل پرفیکٹ تھنڈک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکس پوائنٹ فائیو سکس پوائنٹ فائیو جو کہ بلکل زبردست تھنڈک ہوتی ہے اور کسٹمر کلیم کر رہے ہیں جو ڈرائیور سائیڈ کا ہے ادھر اور یہ سائیڈ پر تھنڈک کام آ رہی ہے اب میں یہ دوسرا میٹر بھی لگاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں باہر ہمارا تقریباً تھلٹی سیون تھلٹی ایٹ کے قریب سیلسیر ہے ان سائیڈ اب ہم چیک کرتے ہیں ادھر اس سائیڈ کے اوپر ہمارا کتنا آ رہے ہیں ابھی میں نے یہ میٹر لگایا ہے اور آپ کو دکھاتا ہوں اس میٹر کی اور اس میٹر کی اندر کتنا ڈیفرنس آتا ہے کیونکہ یہ ہمارا پسینجر سائیڈ کا اور ڈرائیور سائیڈ کا جو ہے اس میں وہ کمپلین کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ نیچے جا رہا ہے ٹیمپریچر دونوں وینڈو کے اندر میں نے لگایا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں 6.5 6.7 ہماری پسینجر سائیڈ کی طرف تھنڈک ہے اور جو ڈرائیور سائیڈ کی سائیڈ ہے لیفٹ سائیڈ ادھر اب میں نے یہ انسیکٹ کی ہے میٹر دیکھتے ہیں ادھر ہماری کتنی تھنڈک مصول ہو رہی ہے کیونکہ اگر میں ادھر ہاتھ بھی رکھوں تو اس سائیڈ کی تھنڈک میں اور اس سائیڈ کی تھنڈک میں بہت ڈیفرنس ہے یہ پرابلم ہے اس گاڑی میں بلکل لیٹسٹ موڈل ہے دوہزار بیس ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک ہمارا میٹر تقریباً بارہ سیلسیر کے اوپر آ کے رکا ہوئے یارہ بارہ اب دیکھتے ہیں وزید اس کی تھنڈک کتنی آتی ہے پھر انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں اور اس میں جو زیادہ تر کامن فیلیر آتا ہے ہماری اگر ریفریجنٹ کی کوانٹی کام ہو جائے تو یہ پرابلم آتی ہے بظاہر اگر آپ گاڑی سٹارٹ کر کے اپنی گیجز کے اوپر چیک کریں گے تو آپ کو لو پریشر ہائی پریشر سارا کچھ آپ کو ایکوریٹ ملے گا اگر آپ گاڑی کو ایک گھنٹہ بند کر دیں فورٹی منٹ بند کر کے گیجز کو لگا رہنے دیں تو اگر آپ کی گیجز کی جو ریفریجنٹ کی کوانٹی ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو پتا لگ جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ٹائم سے یہ گیجز میں نے لگا کے رکھی ہے یہ ہماری ٹین سینسیر کے اوپر نہیں جاری ہے نیچے نہیں جاری ہے ٹین اور ٹین کے بیچ یہ پرفارمس دے رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی دس ہو جاتی ہے کبھی یار ہو جاتی ہے اگر اس کی بنسبت آپ دوسری سائٹ دیکھ سکتے ہیں ہماری تقریباً سیکس سیون سیلسیر ٹیمپریچر شو کر رہا ہے بہت ساری گاڑیوں کے اندر اس طرح کا کامن فالٹ آتا ہے انشاءاللہ فالٹ میں نے دیگنوز کر لی ہے میں نے آپ کو یہ میٹر بھی دو لگا کے اس لئے چیک کروائی ہیں تاکہ آپ کو ڈیفرنس پتہ لگ سکے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ کے اوپر ہمارا یارہ شو کر رہا ہے ان سائٹ کا ہمارا دوسری سائٹ سیون سیلسیر شو کر رہا ہے جو کہ پہلے ہمارا سکس پہ تھا یہ پرابلم ہم ریفریجنٹ کی وجہ سے آتی ہے اس کے پیچھے دو تین وجہ ہوتی ہیں فرسٹ ہمیں سب سے پہلے اپنی ریفریجنٹ چیک کرنی پڑے گی سیکنڈ اگر ریفریجنٹ کی کوانٹی بلکل پوری ہوگی گاڑی کو اب ہمیں گھنٹا کے لیے چھوڑ دیں گے بند کر کے گیجز لگی رہیں گی اگر ہماری ریفریجنٹ کی کوانٹی بلکل پرفیکٹ ہوگی تو 110 تک اس کی ریفریجنٹ کی گیج آ جائے گی اور اگر ریفریجنٹ ہماری بلکل پرفیکٹ ہوگی تو سیکنڈ ہم پھر اس کے ہیٹر وغیرہ کی سرو موٹر چیک کریں گے اگر وہ بھی بلکل پرفیکٹ ہوگی تو پھر ٹھلڈ چیز ہوتی ہے اس کا وائیبریٹر اکثر گاڑیوں کے اندر وائیبریٹر کا پرابلم بھی آ جاتے ہیں ہاف وائیبریٹر اگر آپ کا چوک ہو جائے گا گندہ ہو جائے گا دسٹی ہو جائے گا اس کے فیلٹر کے اندر کچھ پرابلم آ جائے گا تو پھر بھی یہ سیم پرابلم آتے ہیں مگر یہ ٹھلڈ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت کم چانس ہوتے ہیں لیٹسٹ مادل کے اندر آنے کے زیادہ در جو ہماری پرابلم آتی ہے یہی پرابلم آتی ہے یہاں تو ہماری ریفریجنٹ کا پرابلم آتا ہے یہاں تو ہماری سرو موٹر کبھی کبھی سٹک ہو جاتی ہے ہیٹر سائٹ کی طرف دیکھ سکتے ہیں تقریباً آپ اور نیچے جانے کے بجائے اوپر آگیا ہے یہ اس میں پرابلم آ رہی ہے گاڑی اب ہم بند کر دیتے ہیں اور پھر گیجز کو لگا رہنے دیں گے اور انشاءاللہ اسے تقریباً چالیس سے پنتالیس منٹ کے بعد ایک گھنٹے کے اندر چیک کریں گے ہمارے جو ریفریجنٹ کی قوانٹی ہے وہ مجھے کم لگ رہی ہے جس وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے اگر ہم سب سے پہلے اس کو فل جو ہے ویریفائی کریں گے اس چیز کو کہ پرابلم اس میں یہی ہے یا کوئی اور آ رہا ہے اس کے بعد پھر اس میں مزید ریفریجنٹ بغیرہ فل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اس میں ڈیفرینس ہے جو میں نے آپ کو ویڈیو میں شروع میں بھی دکھایا ہے یہ اس چیز کے اندر پرابلم آ رہا ہے اس گاڑی میں گاڑی کا ایسی آف کر دیتے ہیں گاڑی آف کر دیتے ہیں اور اسے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں گیج بھی ادھر سے بھی آف کر دیتے ہیں اوڈل آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار بیس ہے جیبن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی چیک کرنے کے بعد ہماری گیجز لگی تھی اور گاڑی کا انجن آف کر کے گریبن ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا گیجز لگی رہی تھی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ریفریجنٹ کی کونٹی اس کے اندر کم ہے یہ نائنٹی پی ایسی شو کر رہے ہیں جبکہ جو ایک اچھا والا سسٹم آتا ہے اس کے اندر اگر ڈبل وائیبریٹر ویکلز جو آتی ہیں ایسی یو ویز جیسے کہ آپ کی لینڈ کروزرز وغیرہ ہو گئی ہائی ایس بس وغیرہ ہو گئی اس طرح کی جو ویکلز آتی ہیں جن کے اندر آپ کا ڈبل وائیبریٹر ہوتا ہے اس کے اندر جو ریفریجنٹ کی کوانٹی میکسیمم کمپنیز ریکومنٹ کرتی ہیں وہ 120 تک ہونی چاہیے اس کے اندر ریفریجنٹ کام تھی جس وجہ سے ہماری ہاف سائیڈ کے اوپر اچھی تھندگ تھی ہاف سائیڈ کے اوپر کام تھی تو اب اس کے اندر ریفریجنٹ ہم فیل کریں گے اور اس کے اندر 120 تک ہم اس کے اندر ریفریجنٹ فیل کریں گے اور انشاءاللہ جو ہمارا یہ پروبلم آرہا ہے وہ سالب ہو جائے گا اس کے اندر جو ریفریجنٹ ہم فیل کریں گے وہ ہرپ کمپنی کا بریٹن کا ریفریجنٹ ہے انشاءاللہ اس کے اندر وہ اب ہم ریفیل کریں گے سیدھا اس سلنڈر کے ساتھ اس کو پائپ کو ہم لگا دیں گے اور ریفریجنٹ گاڑی سٹارٹ کر کے فیل کریں گے اس کے اندر کچھ بھی آئل وغیرہ ہمیں فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ریفریجنٹ جو کام ہے وہ ہم اس کے اندر ریفیل کریں گے